نمسکار دوستو ڈیئر کسان یوٹیوب جینل پر آپ کا ایک بار فرص سواگت ہے دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے مئی اور جون میں لگنے والی پندرہ سے بیس پرکار کی سبجیوں کے بارے میں اور یدی آپ ان کو مئی میں لگاتے ہیں تو زیادہ اچھا رہتا ہے جبکہ آپ ان کو جون تک بھی لگا سکتے ہیں کافی لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ اپنے گھروں کے اندر جہاں پر جگہ ہوتی ہے بگیچوں میں تھوڑی اپنے پریوار کے لیے اورگینک سبجیاں گاتے ہیں اس کے علاوہ زیادہ تر سہروں میں چھت کے اوپر گملوں میں جو ہے سبجیوں کی باغوانی لوگ کرتے ہیں اورگینک طریقے سے گملوں میں سبجیاں گاتے ہیں سب سے پہلے نمبر پر ہے بھنڈی کیونکہ بھنڈی گرمیوں میں ہوئے جانے والی ایک پرمک فصل ہے پرمک سبجی ہے یہ پنتالیس سے پچاس دن میں تڑائی کے لیے تیار ہو جاتی ہے اور اس کے بعد میں ہیں لوگ کی جس کو گھیا بھی بولتے ہیں گھیا کی ایک پرکار کی بیل والی سبجی ہے جس کی بیل آپ گملے میں اس کو گاہ کر اپنی چھت پر چڑھا سکتے ہیں یا پھر کہیں پر بھی اس کو لگایا جا سکتا ہے آسانی سے یہ گرمیوں میں کافی اچھی رہتی ہے اس کی سبجی اور یہ بھی پچاس سے ساٹھ دنوں کے آس پاس اپنی تڑائی کے لیے تیار ہو جاتی ہے آپ کو سبجیاں دینا شروع کر دیتی ہے اس کے بعد میں آتا ہے بینگن بینگن بھی گرمیوں سے لے کر آپ کو برسانت کے سیزن تک آگے سردیوں تک کافی اچھی سبجی تیار کر دے سکتا ہے بینگن ایک پرکار سے آپ کو اس کی پود لے کر آنی پڑتی ہے نرسری سے یا پھر اس کی پود آپ گرمی بھی تیار کر سکتے ہیں پندرہ بیس دن میں اس کی پود تیار ہو جاتی ہے اچھی خاصی تو اس کے بعد میں یہ سو سے ایک سو دس دنوں کے آس پاس اپنی سبجیاں دینا شروع کر دیتا ہے اور کافی زیادہ اس کو گملے میں اگانا لوگ پسند کرتے ہیں جن کے جو سہروں میں خاص کر رہتے ہیں اور ان کو اگانے کے لیے زیادہ جگہ نہیں ملتی تو وہ اس کو گملوں میں بہت اچھی پرکار سے اگا سکتے ہیں اور یا آپ اس کے پانچ سات پودے لگا لیتے ہیں تو آپ کے ایک پریوار کے لیے کافی رہتا ہے کیونکہ ایک پودے پر بہت زیادہ ماترہ میں بینگن کے فل لگتے ہیں سبجیاں لگتی ہیں اس کے بعد میں ہے کریلا کریلا بھی ایک بیل والی فصل ہوتی ہے لیکن زیادہ لمبی اس کی بیل نہیں ہوتی یہ پچاس سے شاٹھ دنوں کے آس پاس فصل تیار ہو جاتی ہے تڑائی کے لیے آپ کو سبجیاں ملنی شروع ہو جاتی ہیں اس کے بعد میں ٹنڈا ہے ٹنڈا بھی ایک چھوٹی بیل والی فصل ہوتی ہے اور اس کے شروعات سے ہی بیل کے اوپر فلانے شروع ہو جاتے ہیں پچاس سے شاٹھ دنوں کے آس پاس اس میں آسانی سے تڑائی کے لیے سبجیاں تیار ہو جاتی ہیں چاہتے ہیں تو گرمیوں میں کھیرے کے مانگ کافی زیادہ بڑھ جاتی ہے پچاس ساٹھ دنوں کے اندر ہی اس میں جو پروڈکشن آپ کو ملنا شروع ہو جاتا ہے تو آپ اس سمیہ پر کھیرہ بھی آسانی سے اگا سکتے ہیں اور کھیرے کے بعد میں قدو ہے قدو کے فصل بھی ایک بیل والی فصل ہوتی ہے اور یہ نبی سے سو دنوں کے آسپاس اپنا سبجی دینا شروع کر دیتی ہے اس کے علاوہ مرچ کی آپ اس سمیہ پر روپائی کر سکتے ہیں مرچ بھی ایک پرکار سے پودے والی فصل ہوتی ہے یعنی کہ آپ اس کو پود تیار آپ کو اس کی کرنی پڑے گی پہلے اور اس کے بعد میں اس پود کو آپ کو اپنے پلانٹ میں جو ہے لگانا ہوتا ہے یا پھر کھیت کے اندر لگانا ہوتا ہے اس کی پود آپ نرسری سے لے سکتے ہیں یا پھر اپنے گھر پر بھی بیج لاکر آپ اس کی پود تیار کر سکتے ہیں پندرہ بیس دنوں میں یہ پود تیار ہو جاتی ہے اس کے بعد میں ستر سے اسی دن کے آسپاس آپ کو مرچ جو ہے ملنی شروع ہو جاتی ہیں آپ ان کی تڑائی کر سکتے ہیں مرچ ایک تو اپنی جو نورمل مرچ ہوتی ہے لمبے والی اور دوسری شملا مرچ ہوتی ہے تو آپ ان دونوں مرچوں کی اس سمیہ پر اپنے جو ہے بوائی کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ مئی کے مہینے میں عربی کی بھی بیجائی کر سکتے ہیں عربی بھی کافی اچھی فصل ہے گرمیوں کے لیے اور مئی میں خاص کر اس کو اگایا جاتا ہے اس کے بعد میں پودینہ بھی گرمیوں کے لیے کافی اچھا ہوتا ہے اور پودینے کے آپ کو کہیں سے پود بغیرہ لینے کی کوئی آف سکتا نہیں ہوتی یہاں آپ اس کو گھر پر گملوں بغیرہ میں اپنے پریوار کے لیے لگانا چاہتے ہیں تو پودینہ جو آپ باجار سے سبجی کے لیے لے کر آتے ہیں تو اس کے پتوں کو توڑ کر جو ڈنٹل بچتا ہے جو ٹہنیا بچتی ہیں ان کو ہی یہ دیا آپ لگا دیتے ہیں تو ان میں ایک بھی فٹا ہوتا ہے ان میں اور وہ فٹا ہونے کے بعد میں ایک پرکار سے پودینے کا پودا تیار ہو جاتا ہے اور تیس چارج دن میں یہ آرام سے آپ کوئی اس کی کٹائی کر سکتے ہیں کافی بڑا یہ ہو جاتا ہے اس کے بعد میں دھنیا دھنیے کی فصل گرمی میں اس کی زیادہ ڈیمانڈ ہو جاتی ہے اس سمیں پر دھنیے کی بہت زیادہ ماترہ میں کمی دیکھی جاتی ہے اس لیے دھنیے کے بھاہو بھی کافی اچھے رہتے ہیں یعنی آپ اپنے کھیت میں بیچنے کے لیے اس کو لگاتے ہیں تو اس سمیں پر دھنیے کو لگانا کافی فائدے مند ہو سکتا ہے گرمیوں کے سیجن کے لیے اس کے ساتھ ساتھ یہ چولائی بھاجی اور لال بھاجی کا بھی کافی اچھا سمیں ہے گرمیوں میں لگانے کے لیے آپ اس کا بھی چناؤ کر سکتے ہیں یہ بھی ایک پتے والی سبجی ہوتی ہے پتے کا اپیوگ ہوتا ہے تو چولائی بھاجی یا لال بھاجی جس کو بولتے ہیں یہ بھاجی بھی آپ لگا سکتے ہیں مئی کے مہینے میں اس کے ساتھ ساتھ مئی کے مہینے میں جو آپ سب سے جو ایک اچھی جو بیل والی خسلیں ہیں جیسے کی تربوج، کھربوج اور ککڑی تو یہ تینوں پرکار کی ایک جیسی ہی کچھ سبجیاں ہیں اور ان کو آپ مئی میں لگا سکتے ہیں جون میں بھی لگا سکتے ہیں لیکن یدی آپ اس سمیہ پر مئی میں ان کو لگاتے ہیں تو کافی اچھا رہے گا گرمیوں میں آپ کو اس سے اچھا فل مل سکتا ہے اور ان کو آپ جو ہے اپنے گملے میں بھی لگا سکتے ہیں یہ چھوٹی بیل ہوتی ہیں جیادہ جو ہے نہیں ہوتی تو ان کو آپ کہیں پر بھی آسانی سے اگا سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ ٹماتر کی نرسری بھی آپ اس سمیہ پر یا دی تیار کی ہے تو اس کی پود لگا سکتے ہیں نہیں تو آپ اس سمیہ پر جو ہے ٹوماٹر کی پود تیار کریں پندرہ بیش دن میں تیار ہو جائیں گی اور آپ ٹوماٹر بھی اس سمیہ پر گرمیوں میں لگا سکتے ہیں جو کہ آپ کو کافی اچھی سبجیاں آگے تک دیتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ مئی کے مہینے میں تورہی کو بھی اگا سکتے ہیں تورہی بھی گرمی کے سیزن کے لیے کافی اچھی سبجی ہوتی ہے یہ بھی لوکی کی طرح ہی ایک بیل والی سبجی ہے اور کافی اچھی سبجی ہوتی ہے اس کے علاوہ ککڑی جو ہے یہ بھی گرمیوں کے سیزن کی ہی ایک سبجی ہے ککڑی کی مانگ بھی اس سمیہ پر کافی زیادہ رہتی ہے اور یہ کافی زیادہ اتبادن اپنی جو ہے دیتی ہے یہ بھی ایک پرکار کی بیل والی حسل ہے اس کو آپ کھیت میں لگا سکتے ہیں گملوں میں بھی آسانی سے لگا سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی جو مئی کا مہینہ ہے یہ ادرک کی کھیتی کے لیے اور حلدی کی کھیتی کرنے کے لیے بھی کافی اچھا سمیہ ہوتا ہے یہ بھی آپ کو چھے سے آٹھ مہینے کے دوران جو ہے پروڈکشن دینا شروع کر دیتی ہیں اور آپ ان کو مئی میں آسانی سے لگا سکتے ہیں تو دوستو اس پرکار سے یہ کچھ سے پندرہ سے بیس سبجیاں تھی جن کو آپ مئی سے لے کر جون تک لگا سکتے ہیں یدی آپ ان کو مئی میں لگاتے ہیں تو آپ کے لیے کافی اچھا رہتا ہے کیونکہ مئی میں ہی ان کے زیادہ تربی جائی کی جاتی ہے تو یہ کچھ سبجیاں تھی جو کہ آپ اس سمیہ پر لگا سکتے ہیں گرمیوں کے سیزن میں چلی دوستو آج کسی ویڈیو میں بس اتنا ہی یدی آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ میں سیئر کریں اور یدی آپ چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو ڈیئر کسان یوٹیوب چینل کو سبسکرائب عوض سے کریں کیونکہ اسی پرکار کی کھیتی سے سمجھ دیتی ویڈیو ہم یہاں پر لے کر آتے رہتے ہیں چلی دوستو آج کسی ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں کوئی اور جان کر کے ساتھ تب تک کے لیے نمسکار جائے ہند